آج ہم بکرائش پیشر بنانے جا رہے ہیں مٹن کراہی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اور جو آپ نے بڑے بڑے ریسٹرانٹس میں اور شادی حال میں ٹرائی کی ہوگی بلکل وہی مزہ وہی ذائقہ انشاءاللہ آج آپ کو ملنے والا ہے بسم اللہ الرحیم اسینکیو ویورز خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوش گفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو ہوش گفتہ اس کچن میں بہت سی ریسپیز آپ نے ٹرائی کی ہیں انشاءاللہ یہ والی ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزانے والا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کیجی کے قریب مٹن لیا ہے جو کہ ہم نے چھوٹے سائز کی اس پیسیز بھی ہیں اور ہڈیو کے اس میٹ بھی لیا ہے اور یہ ہم نے پریشر ککر میں تھوڑی دیر کے لیے تیار کریں گے تاکہ یہ بنانے میں آسانی ہو جائے تو ہم نے اس مٹن کو دھویا نہیں ہے بلکل جو ہم قربانی کا گوشت کرتے ہیں وہ بلکل ساس ہوتی جگہ پر رہتے ہیں گوشت کے جو بغیر دھوئے میں بنانے میں ذائقہ ہے وہ بہت زبادست آتا ہے اور جو ہم بناتے ہیں اس طرح دھوکے بناتے ہیں اس کا ذائقہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اچھے سے ہم نے اس کو صاف کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالا ہے اور بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا نمک کم زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک کلو میں ایک کھانے کا چمچ نمک ایڈ کرنا ہے دو کھانے کا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے آپ لیسن کو ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ادرک کو آپ نے پیسٹ ضرور بنانا ہے کیونکہ وہ جب موہ میں آتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کے بعد ہم نے تین سے چار بڑے سائز کی پیاس لیا ہے جنہیں رفلی ہم نے چوب کی ہے آپ ثابت پیاس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں پریشر میں اچھے سے وہ گل جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت کم پانی ڈالنا ہے بلکل ایک گلاس جو کہ سٹینڈر سائز کا ہے جو کہ ہم ریکرو یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ اور اس کو ہم ڈال دیں گے اس پہ چولے پہ رکھ دیں گے چولے پہ جیسے ہی اس کے اندر سٹیم بنا سٹارٹ ہوگی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام جو ازہ ہیں اور نمک خاص طور پر اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کو ہم یہاں پہ پریشر دے دیں گے تقریبا پندہ مینڈ گا کیونکہ یہ چھوٹے گا گوشت ہے اور بہت جلدی یہ سوفٹ ہو جائے گا اور اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا پندہ مینڈ میں اور یہ دیکھیں پندہ مینڈ کے اندر ہی اچھے سے ٹینڈر ہوگی اب اس کے اندر جو پانی رہ گیا جتنا پانی ڈالا تھا تقریبا اتنا ہی پڑا ہے اور بہت کم پانی یوز ہوا ہے تو یہ اس بات کے اس لئے اس نے کم پانی ڈالا تھا کیونکہ جو ریسٹرانٹس میں جو برنر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں وہ فل چولا کر کے اس کو اچھے سے پانی کو جلا سکتے ہیں لیکن ہم جو گھر میں چولے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے اس کے اندر پانی کم یوز کیے جائے تو اس طرح زیرہ پانی کی وجہ سے آپ کی جو بوٹی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور کڑھائی کا مزہ بہت کھراب ہو جائے گا تو دوسری سار پہ ہم نے اس کا جو کڑھائی میں اس کو ایڈ کر دیا اور اس میں ہم نے چار سے پانچ بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں جن کو ہاف کر لگا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہاں بھی ہم کر دیں گے فلیم سلو اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈھکن تاکہ جو ہمارا ہے اور اس میں چار سے پانچ سبز مرچے بھی اٹھ کر دیں گے اور اس کو جو سبز مرچوں کا یہاں فلیور ہے یہ میرے پاس اچاری مرچے ہیں بہت زبز فلیور آتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا جو ہم نے اس کے اندر رکھی تھی دم پہ اس کو رکھا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو اس کے اوپر سے چھلکیں ہیں وہ اچھے سے رموو ہو جائیں گے اور یہ تسانی ہے bardzo 처�Home کو اچھے نہیں لگتے اور یہ دیکھیں اس طرح کر کے تمام جو ٹماٹر ہیں اچھے سے وہ بھی کچک ہیں ڈھکالش مرچوں کو phasespedalش کرنا جائیں اب دیکھیں چھلک آر موف گیا ہے اور جو ٹماٹر ہیں ہم اس کو چمچے کی منز سے نحنے اچھے اس کو اس کے اندر کراہی کے اندر مکس کر سکتے ہیں اس کا اچھ سے sherبز Bernard بگا گے ب 테س بن جائے گا کرادی جگہ بہت مضیر صححی کرائی بنتی ہے ریسٹران genuine جیسی اور اس کا ذائقہ بہت کم مسالوں میں بننے والی یہ بیف کڑائی ہے جو کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی پشاور سائٹ پر بننے والی یہ مزدار کڑائی ہے اب اس ٹیج پر آپ اس میں تقریباً ایک جو پیالی ہے وہ آپ اس میں وہ ڈال دیں گھی ڈالیں یہاں کوکنگ گول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں کوئی گھی میں بنا رہی ہوں جتنے بھی کڑائی ہوتی ہیں وہ بیف کی ہوں متن کی ہوں یا چکن کی ہوں اس میں جو آئل ہے یا گھی ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے بعد میں آپ اس کو سیپرٹ کر لیجئے گا اس کی اس میں بھائی اچھی ہوتی ہے اب یہاں پہ اس ٹیج پہ ہم نے اس میں تھوڑا سی دہی ایڈ کر دی دی اور اس کو اچھے سے بنائی کرنے کے بعد اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اتنے پانس سے دس میٹ لگے ہیں فلیم یہاں پہ ہائی ہے اور یہاں پہ جو سیپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے ہمارا اوئل اور یہ اچھے سے گل چکا ہے باقی مسائلے ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ماشاءاللہ اس کی لکھ دیکھیں یہ کتنا زبردست ہے اب یہ جس نمک یہ ہے اب اس میں تھوڑا سی کھڑے مسائلے ڈالیں گے کھڑے مسائلوں میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچ ہمارے پاس موٹا کٹا ہوا دنیا ہے دنیا کو ہم نے تازہ کٹا ہے یہ دیکھیں موٹا دردرا ہے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا ہے اب یہ کھڑے مسائلے ہیں یہ بھی ہاف چمچ ہے اور اس کو بھی موٹا دردرا گھوٹا ہے یہ ہم نے پہلے اس لیے ڈالی اس سے ہمارا جو اس سے ہمارے جو کڑھائی کا ٹیسٹ ہے وہ وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ جو کھڑے مرچوں کی وجہ سے یہ بلیک ہو جائیں گے اس لیے ہم نے یہ سب سے اینڈ میں ڈالیں اب اس ٹیج پہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو دم پہ لگا دینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اب یہ دیکھیں اور اچھے سے سیپر ہو چکا ہے اور کڑھائی کا اپلک دیکھئے کتنا زبردہ سے بہت آسانی سے بننے والی یہ کڑھائی اور بہت ہی ڈیفرنس ذائقہ ہے اس کا جتنے بھی آپ نے نہ زیادہ مسائلیں ہیں نہ زیادہ اس کے اندر کوئی زیادہ سپائسی چیزیں ہیں جو آپ کو کھانے میں مسئلہ دیں گے تو ایک سٹیج پہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہیں تو اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار اس کا لطف لیتے ہیں دیکھیں اس کی کتنا اچھے اس کے اچھے سے گلہ ہوا ہے اور مجھے اجازت دیجئے کا اپنا خیر رکھے گا اور آپ سب کو عید کی بہت ساری خوشیاں نصیبوں اللہ نکبان